بات انکیمٹیشن ہونا تھا ٹھیک ہے میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں خضر مزاری صاحب ہماری صاحب موجود ہے خضر صاحب خوریش صاحب نے کہہ دیا کہ ہنڈرڈ ڈیز کا جو وہ ایک پلان تھا وہ پیش کیا گیا تھا یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ سو دنوں میں صوبہ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا آپ کو کیا وجہات نظر آتی ہیں آخر کیوں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کر سکی یا پھر جنوبی پنجاب کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے بازی میں ہوتا رہا ہے کہ سیاست ہوتی رہی ہے اس کے اوپر اس کے نام پر ووٹ لیے گا ہے لیکن کام پھر نہیں ہو بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے میں آپ کے شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آج آپ نے جو جنوبی پنجاب کے تین کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کا زخم ہے جس کو عمران خان نے ضرب دی تھی اس کے بارے میں آپ نے سوچ کے پروگرام کیا وعدہ انہوں نے کیا تھا جی ہم سعود ہم ابھی کمیٹی بنا رہے ہیں الیکشن سے پہلے اور اس کے بعد انشاءاللہ سعود انہوں میں ہم کوئی پریکٹیکل کوئی چیز کریں گے اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے میری کنونشن ہے میں کنونش ٹھوں اس پر کہ میں پورے طریقے سے کروں گا جس پر انہوں نے کہا تھا سویزرلینڈ جتنی لاہور کی سویزرلینڈ جتنی عبادی ہے سویزرلینڈ کی لاہور جتنی عبادی ہے اور اس میں چوبی سے پچی سوپیں ہیں اور کوئی زون ایک کوئی زون بھی نہیں ہوگا حالت تو یہ ہے ان کے سیریسنس کی کہ انہوں نے ایڈیشنل سیکٹری بٹھا دیا ملتان میں اور پولیس کا ایڈیشنل آئی جی بٹھا دیا باولپور میں یہ دونوں انٹر لنک ہوتے ہیں اور جو آفیسز وہاں پہ بیٹھے ہیں نہ انہوں نے کسی ڈسٹرکٹ کا وہاں پہ دورہ کیا ہے نہ کسی ایم این ایز ایم پی ایز کو ابھی تک ملے ہیں نہ ادھر پتا ہے کہ تفاتر کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں یعنی آپ کے کہے رہے ہیں کہ آن گراؤن پریکٹیکلی کام ابھی بھی نہیں ہو رہا اور اس طرح کا رول موڈل کہیں پولی جنیا میں اویلیبل نہیں ہے جو اتنا ایفیشنٹ اف ایفیف ایفیکٹڈ ہے مجھے بتائیں تین کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے کہا خسرو بختیار صاحب نے کہا تھا اگر میرا سیکٹری فیننس کوٹ مٹھن کا ہوتا اور جج چاچنا شریف کا ہوتا تو آج ہمیں صوبہ کی ضرورت نہ بنتی انہوں نے کوئی ترکیاتی بجٹ رکھا ہے اس کے لیے انہوں نے کیا کوئی پانی کا کوئی نہریں نائک ہو دی ہیں ان سے بہتر تو ہم تھے جنہوں نے کوئی وعدہ نہیں گیا پھر بھی میٹرو بنایا کڈیالوجی سینٹرز بناے بتیروں میگا پروجیکٹس ہم بھاولپور میں لے کے آئے یونیورسٹی بنائی رہیمیر خان میں ڈی جی خان میں یہ تین اگن کے دکھائیں میٹرو بنائی قسم ملتان میں بھاولپور کی جو ہسپٹل اس کو ایکسٹینڈ کیا ہر لحاظ سے مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی انہوں نے کیا کیا صرف جھوٹے وعدے کر کے عوام کو گمراہ کر کے لوگوں سے ووٹ لے کے اب بھول جاتے ہیں اب آتے نہیں ہیں کوئی مطلب ابھی ہمیں اتنی بڑی کرائیسس سے گزرے ہیں گروپ کی مختلف طریقوں سے ساؤت میں بڑا ہٹ ہوا ہے تو عیشی صاحب الزام آپ لوگوں کی اوپر یہ آ رہا ہے کہ ابھی جو وحویلہ مچایا گیا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے